دیکھو بہت کم لوگ خوشی ہو رہی ہے اوپر اوپر سے نا بول رہا ہے بہت خوئی اندر سے دل جل رہا ہے کم بخت کہاں سے آتا ہے ہم لوگ ایسے ہی ہم دو اسی میں گھوم رہے ہیں پتہ نہیں کم بخت کے پاس ایک آدمی آئے نا میرے پاس کہنے لگا مجھے ایک غم اس بات کا ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے دوسرا غم اس بات کے لوگوں کے پاس کہاں سے آ رہے ہیں یار چلو کہہ رہے ہیں میں بھی محنت کر رہا ہوں میرے پاس نہیں آ رہا میں صبر کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن وہ بھی محنت کرے اس کے پاس بھی نہ آئے کہہ رہے ہیں ایک غم اس کا ہے کہ میرے پاس آ کیوں نہیں رہا دوسرا پھر ان کے پاس کیوں ہوا رہا ہے بھائی تو یہ ڈبل مستقل غم پالا ہوئے لوگوں نے تو ایک غم تو ہلکہ کرو کہ بھائی اس کے پاس ہے تو کوئی بات نہیں یار کھانے دو اچھا اس کو اب تو یہاں تک نوبت آ گئی ہے آپ کی شادی اگر کسی خوبصورے لڑکی سے ہو گئی نا کم عمر سے اس پہ لوگ جیلیسی کرتے ہیں تانے دینا شروع کر دیتے ہیں اس پہ ایسا لوگ آکے گھر بگاڑتے ہیں تباہ کرتے ہیں عورتیں آکے فساد مچاتی ہیں کہ ان کے طلاق دلواؤ ان میں کوئی کسی کی نعمت پر خوش اچھا میاں مل گیا ابھی کچھ دن پہلے ایک شادی میں گیا ایک خاتون جو تھی نا وہ ان کے بارے میں سنا تھا بس صورت ہیں میاں بڑا ہنسوم مل گیا ان کو میاں کیا مل گیا بڑا خوبصورت ہو انسوم آدمی تو وہ گھر والے تو گئے عورتیں تو جاتی ہیں نا عورتیں بیٹھتے ہیں انہوں نے بتایا کہ عورتیں حسد کر رہی تھی اس کمبخت وہ کہاں سے مل گیا یہ یہ لڑکی تو اتنی خوبصورت نہیں ہے اس کو دولہ کہاں سے مل گیا خوش ہونے کے بجائے کیا ہو رہی ہے ابھے ہم تو پٹا پٹا کے تھک گئے ہمیں تو ایسا ملتا نہیں ہے یہ غریب لڑکی ہے صورت بھی اچھی نہیں تو جیلیسی ہر جگہ کیا چل رہا ہے حسد جلن تو دوسرے کی نعمت کو دیکھ کے جو خوش ہونا سیکھ جائے اس کی اپنی زندگی بڑی مزے کے گزرتی ہے یار اللہ نے تیرے سر پہ بال ہوگا دی بڑی خوشی ہوئی میرے نہیں ہو رہے اللہ نے تمہارے سر پہ بال ہوگا دی یار تمہاری چار ہو گئی ہماری تو ابھی دقیق بھی نہیں افسوس تو ہو رہے لیکن تمہاری چار دیکھ کے تو میری چار نہیں خوشی تو ہو رہی ہے نا کم از کم یار تمہیں تم اتنی عمر کے ہو مگر تمہیں ایک کم عمر مل گئی یا تم اتنی بسورت خاتون ہو مگر تمہیں ایک بڑا انجینئر مل گیا تمہیں ڈاکٹر مل گیا بڑا اچھا میاں مل گیا بڑی خوشی بھی اس طرح کی چیزوں سے خوشی منایا کریں گاڑی مل گئی آپ کو ما شاء اللہ آپ کی جوب اچھی لگ گئی اچھا آپ الیفتی یو ایسے جا رہے ہیں ما شاء اللہ جوب مل گئی آپ کی بڑی دل سے خوش ہونے کی کوشش کیا کریں جب تھوڑے دن تک مصنوعی کوشش کریں گے تو دل خود بخود خوش ہونا علماء کہتے ہیں حسد کا علاج یہ ہے کہ جس سے جیلیسی ہے نا اس کی تعریفیں شروع کر دو اور مو سے بولا کرو اللہ نے تمہیں بہت اچھا دیا اللہ اور دے یہ دعا مانگو گے تو وہ یہ انٹیبائیٹک ہے یہ وہ حسد کے جراسیم کو یہ مارتی ہے پھر آپ آدھی ہو جائیں گے پھر خوشیوں کو دیکھ کے خوش ہونا شروع ہو جائیں گے اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے موسیقی موسیقی